اگر ہمیں کسی سے شکایت ہے تو شکایت کا ذکر کرنے میں کوئی پبندی نہیں ہے لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جب اس موقع پہ بات کو ختم کرنا ہے تو فضاء خراب ہو چکی ہوگی یا سازگار ہوگی سازگار ہونی چاہیے یعنی وہ کہتے ہیں نا all is well that ends well وہ والی بات ہو جائے تو ٹھیک ہے اور اگر آپ کسی کو شابش دیں تو end پہ آپ پیار سے گلے لگا لیں یا کوئی اچھی بات کریں اور اگر آپ کسی کو نکتہ چینی کر رہے ہیں اور نظر سانی کے لیے کہہ رہے ہیں تو end پہ آپ کو اچھی فیلنگ ہو اور اس کو بھی اچھی فیلنگ ہو حتیٰ کہ لوگ چاہنے لگے کہ کبھی آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں چاہے آپ شابش دیں چاہے آپ نظر سانی کریں یعنی نظر سانی کی اپیل کریں یا شابش دیں اور تیسرا موقع خوشگوار ہو سکتا ہے جب آپ goal setting کریں goal setting goal setting یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ ایک گلاس پانی لا دو تو یہ goal setting ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ نے اسے کوئی کام کہا ہے اور فوری کرنے کے لیے کہا ہے اور وہ اٹھ کے پانی لینے چلا گیا ہے تو یہ goal setting ہے وہ پانی لا کے اس نے دیا ہے تو آپ کہتے ہیں thank you اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں کوئی نوکر لگایا ہوں سی ملازم وہ آس دے ہو وہ لے آکے دے ہوئے پانی میں کا دلی لے آکے دے ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ نظر سانی کی اپیل کریں گے goal setting سے سارے کام کا آغاز ہوگا goal setting سے گاڑی آپ چلاتے ہیں پہلے گیر میں ڈالتے ہیں دیکھیں زیادہ تر لوگ assume کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پتا ہونا چاہیے ملازم ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے خامد یا بیوی ہے تو وہ یا ماں باپ ہیں تو وہ سمجھیں گے کہ بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے بچے سوچتے ہیں کہ ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں ہے جمعہ نہیں سی کوئی نہ کوئی پیچھے بات بنائی ہوتی ہے ملازموں کے بارے میں ڈریوروں کے بارے میں چوکیداروں کے بارے میں یہ جو ازمشن ہے کہ پتا ہونا چاہیے تو پہلی بات یہ ہے کہ انسانوں کو جب دنیا میں آئے تھے ڈھائی لاکھ سال پہلے تو کچھ پتا نہیں تھا ڈھائی لاکھ سال پہلے انسان دنیا پہ آئے تھے اور دو لاکھ چالیس ہزار سال وہ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے بات بھی نہیں کی کام بھی نہیں کیا کپڑے بھی نہیں پہنے اور دو لاکھ چالیس ہزار سال وہ سوچتے رہے اور پچھلے دس ہزار سال میں لوگوں نے پھر شعور پایا باتچیت کرنی شروع کی کھیتی باڑی ان کا پہلا پروفیشن تھا اور لوگوں نے سوچ بچار کر کے سافٹویر ڈیویلپ کرنا شروع کیا یعنی دو لاکھ چالیس ہزار سال پہلے سافٹویر ڈیویلپ نہیں ہوا کبھی آپ کو اس بات پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ کمپیوٹر فقط پینتیس سال پہلے لوگوں کے استعمال میں آنا شروع ہوا یعنی بالکل ریسنٹلی کمپیوٹر ایجاد ہوا سمارٹ فون کو تیس سال ہو گئے بلکہ بیس سال ہوئے ہوں گے پہلے دوسرا فون تھا جسے سیل فون کہتے ہیں سمارٹ فون کو شاید بیس سال ہوئے گوگل کو بھی میرے خیال میں چودہ پندرہ سال ہوئے ہوں گے سولہ سال ہوئے ہوں گے فیس بک کو بھی کوئی چودہ سال ہوئے ہوں گے لیکن یہ چیزیں ہماری زندگی میں کس قدر آسانیاں لاتی ہیں فیس بک سے ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ فلان دوست کی سال گرہ ہے فلان کی شادی کی سال گرہ ہے فلان کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے تو بیشمار کام ہیں جو کے فیس بک سے یا سمارٹ فون سے آپ انجام دیتے ہیں آپ ڈسٹینٹ سے کام ڈسٹینٹ سے کام کر سکتے ہیں پر انسان عزل میں کچھ نہیں جانتا تھا کوئی سوفٹ ویئر نہیں تھا تو سوفٹ ویئر ڈیویلپ ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے اور آج بھی چھوٹے شہروں میں لوگوں کو بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہوتا اور گھروں میں جو ملازم ہوتے ہیں زیادہ تار وہ گاؤں کے ہوتے ہیں اور ڈانٹ کھاتے رہتے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کے ایک چھوٹی سی تنہا کے لیے وہ شہر میں آپ کے گھر میں رہتے ہیں اور جڑکیاں کھاتے رہتے ہیں بچے کچھ ہی روٹی کھاتے رہتے ہیں میلے کپڑے دھو کے پہن لیتے ہیں وہ پر ہم ان کو انسٹرکٹ کرنا ان سے بات کرنا ان سے گپ شپ کرنا صحیح نہیں سمجھتے اور بس کوئی بھی بات ہو ہم ان کو گھسے میں ڈانٹ دیتے ہیں حالکہ آرام سے بات کی جا سکتی ہے کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو انوائی کرتی ہیں جیسے مجھے انوائنس ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز یہاں پڑھی ہے میری کوئی کتاب اور اگلے دل میں دیکھوں کہ وہ ہاں نہیں ہے اور مجھے ڈھونڈنی پڑے تو مجھے کوفت ہوتی ہے تو میں سمجھا دیتا ہوں کہ اچھا میری جو بھی چیز ہے نا وہ وہیں صفائی کر کے اس کو اسی جگہ رکھنا ہے پھر میں اس کو کسی پرٹیکلر آرڈر میں جہاں لگاؤں مجھے یاد رہے کہ کون سی کتاب کہاں ہے کس قسم کی کتابیں کہاں ہیں پندرہ ہزار کتابیں ہیں اگر کوئی بندہ آ کے تو شرادت کرنا چاہے میرے ساتھ تو وہ پندرہ ہزار کتابوں میں سے سوک کتابوں کو ادھر ادھر کر دے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کر دے میرے لیے بس بھی یہ پریشانی کافی پریشانی ہے میرے پیشنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کبھی ایریٹیٹ نہیں کرتے ایسے لگتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے یہ مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ مجھ سے خوش نہیں ہے لیکن عملی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے ایریٹیٹ کرنا نہیں چاہتے یہ حیرت انگیز میرا تجربہ ہے پنتالیس سال کی سرویس کا کہ موہ بنائی رکھتے ہیں سمجھ نہیں لگتا ہے اداس ہیں کہ نراز ہیں پتہ نہیں انہوں نے مسئلہ کیے این ادا گوچا کیے اس طرح کی میری فیلنگز ہوتی ہے لیکن عملی طور پر they are very loving people ڈیل میکرز ہیں ہمارے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ڈیل میکر ہوتے ہیں ڈیل بریکر نہیں ہوتے یہ ڈیل بنانا چاہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ پجاروں کی بات کر کے نا جوگر ڈیلنگ